ہلو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ سرجرانہ آپ کو پیجنز لورز چینل میں ویلکم کرتا ہوں فرینڈز کبوتر کی موڈ کا ٹیٹوریل جاری ہے اور آج آپ کی کتند میں پیش ہوں تھرڈ پارٹ دے کر ٹھیک ہے تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مارے چینل پیجنز لورز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری لیٹر سٹوڈیو پہنچتے رہے ہیں چلیں بات کرتے ہیں مارے نیکسٹ پارٹ پہ جو ہمارا کبوتر کا جو موڈ کا پارٹ ہے ٹری پہلے دو پارٹ پہ ہم بات کر چکے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جب فورت پارٹ جب لاسٹ پارٹ ہوگا کبوتر کے موڈ کا موڈ کے میتھڈ کا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ پن ہم نے کر لی ہے کبوتر جب اڑھ کر آئے تو وہ واپس آئے تو کیا اگر میں سٹیپ ٹو کے بھی بات ہو چکی ہے کہ کبوتر کو موڈ والا گوڑ دینا وہ ہم بات کر چکے ہیں سٹیپ جو سیکنڈ پارٹ میں اور تھرڈ پارٹ جو اس کا سٹیپ ہے اس میں ہم نے کبوتر کو گرم کرنے کی گولی بنانا آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے اس کے بعد فورت سٹیپ ہے کبوتر کو بدان دینا اور فیفت سٹیپ ہے کبوتر کو گالا دینا آج انشاءاللہ ہم یہ تین سٹیپ کور کریں گے اور اس کے بعد جب لاسٹ پارٹ آج انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں جی تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہے جو کبوتر کو گرم کرنے کی گولی بنانی ہے ہم نے کہ کبوتر کو گرم جو ہم نے کیسے کرنا ہے وہ پہلے سے گولیاں بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو دکھائی تھی جو میں نے لائیو کبوتر کو اس دن جاؤو شیرو کو میں نے جاؤو موڈ میں جب اس کے تیاری کی تھی تو اس کے انگریڈینٹس آئیٹمز آپ نوڈ کر لیں سب سے پہلے نمبر ون ہے منکہ ایک ادد بڑی لاچی ایک ادد بیج نکال کے یعنی اس کے آپ کو بیج بیج چاہیے بیج پروپر والا چلکہ ہمیں نہیں چاہیے تھرڈ پہ ہے لونگ ایک ادد فورت آئیٹمز یا ادار چینی ایک انچ کے سائز کے برابر آپ نے لینی ہے چار چیزیں ہوگیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بنانی کیسے ہیں گولیاں ہم نے سب سے پہلے سب ہی آئیٹمز کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح ان کو پیس کے جا وہ آئیٹمز کو آپ نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی ان کی گولیاں بنا کر رکھ لینی ہے چنے کے سائز جتنی آپ نے گولیاں بنا کر رکھ لینی ہے چنے کے سائز کی گولیاں بنا لیں اس کے بعد آپ کو ایک گولیاں آپ نے لینی ہے چین ایک سائز کی ایک گولی لے لیں نائنٹی ایمل نوے ایمل یا سی سی پانی آپ کو چاہیے وارٹر چاہیے اور اس میں آپ نے یہ ڈال کے گولی اس کو اچھے طرح اُباہ لینا ہے جب جب پانی سکسٹی سی سی یا ایمل رہ جائے تو وہ اپنے پانی اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے موڑ والا گڑ دینا ہے یہ جو پانی اتار کے اس کو اپنے کپڑے میں پن لینا ہے جھان لینا ہے اس کے بعد جب یہ پانی نیم گرم ہو جائے تو کوسہ ہو جائے جب بھی زبان میں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے موڑ والا جو گڑ ہم نے سیکنڈ پارٹ میں بات کر چکے ہیں اس کے وہ آپ نے گڑ دینا ہے کالے چنے کے سائز اتنا وہ گڑ دے کر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے یہ گرم پانی یا وہ دس ہسی پانی نیم گرم پانی آپ نے دے دینا ہے کپوٹر کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اور کپوٹر کی واق کروانی یعنی کہ پانی پہلے گڑ دینا ہے آپ نے چنے کے برابر اس کے بعد آپ نے یہ پانی دے دینا ہے دس ہسی پانی دینے کے بعد کپوٹر کو آپ نے چلائے رکھنا ہے یعنی کہ پنجابی زمان میں اس کو آپ نے ٹوری رکھنا ہے اس کے پچھے پچھے چلیں گے تو وہ چلتا رہے گا تاکہ اس کا پانی جوہ جلدی حضم ہو جائے گا اس کا جسم کا پانی جوہ پورا ہو جائے گا اس کے جسم کی جو ڈی ہیڈریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتے جائے گی مکمل ہوتی ہے اس کی ڈیفیشنسی جوہ پانی کے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یا مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی جب پانی حضم کر لے کپوٹر تب پھر آپ نے دس ہسی سادہ پانی نیم کرم دینا ہے سادہ نیم کرم پانی جوہ جب بھی جی کوسا پانی دینا ہے تو اسی ٹھیک ہے اور پھر اس کو جوہ وہ واق کروانی ہے آگے آجائے جی فور سٹیپ ہے اس کا کپوٹر کو بادام دینا جب وہ دس ہسی سی پانی نیم سادہ پانی دیں گے وہ بچھلا لے گا اس کے بعد ہم نے کپوٹر کو بادام دینے ہے بادام کب دینے ہے جی جب وہ پانی حضم کر لے گا جب کپوٹر جب وہ پانی حضم کر لے اس کے بعد کہا کرنا ہے کپوٹر کے حضمے کے مطابق یعنی کہ اگر آپ کا کپوٹر اچھا ہے فٹ ہے اچھے بادام حضم کرتا ہے عام جا وہ پھر تو میں بیس سے پچیس بادام بیس بادام حضم کر رہا ہے وہ تو پھر آپ اس کو جا وہ آٹھ سے نو بادام جا نو سے دس بادام بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو پندرہ سے بیس بادام حضم کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو آٹھ سے آٹھ سے ساتھ سے آٹھ بادام دے دیں میکسیمم ٹھیک ہے اس کا بادام دینے آپ نے بادام آپ نے کاٹ کے اس کا ٹکڑے پیسیز کر کے آپ نے وہ بادام دینے آٹھ سے نو بادام آپ نے دینے اس کو آپ بêmارے داروں کے بعد گرمگولی کا پانی بنانا ہے وہ آپ نے گرمیں گرم گولیاں بنائی ہے وہ آپ ان پھر بہض داروں کے باتہ آئم پر دینے کہ آئم پر پانی دیں یادہ اپنے کبوتر کو گرم بیورد کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا چاہئے جارہ دیکھ کے لئے گرم گولی لیاں یادہ سیکشٹی، سی سی پانی لے کر اس میں آپ نے گرم گولی میں بنائی ہی وہ آپ نے ڈال دی نہیں ہے پانی کو ابا لیں جب پانی 30 ml یا 30 cc رہ جائے تو اس کو اتار کے کپڑے سے اس کا اپنے کیا کرنا ہے پون لینا ہے چھان لینا ہے اس کے بعد 20 cc آپ نے ایمل پانی کبوتر کو دینا ہے اور کبوتر کو دم دے دینا ہے دم دینے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر اچھے طرح سے دھام دینا ہے کبوتر کو ہوا نہ لگے تو یہ آپ نے دا سے دو سے اڑائی گھنٹے دو سے اڑائی گھنٹے آپ نے کبوتر کو دم دیا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کبوتر کو کھول دینا ہے ٹھیک ہے کبوتر کو کھول لیں如果�ation کبوتر کو کھول لگے بعد پانس یہ ہے اگر اس کا پورٹ میں پانیントpsہ ہے تو اس کو آپ پھر disagreement سیکھ لیں achen تاکہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ نے کبوتر کو گالا دینا ہے لیکن گالا دینے سے پہلے آپ نے کبوتر کو اتارنی ہے کبوتر کو گالا دینے سے پہلے کبوتر کی دھکن اتار نہیں ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے اوپلے یا گوبر کی پاتھیاں یا تھاپیاں جو بھی زبان میں اس کو بولتے ہیں وہ لے کر اس کو اپنے جلا کر آپ نے اس کی راکھ بنا لینی ہے راکھ بنانے کے بعد آپ نے اس کے کبوتر کو اچھی طرح سے کبوتر کے پلے سیکھنے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جب میری ویڈیو چینل پر پڑھی ہوئی ہے پلے سیکھنے کی وہ آپ نے کم کم جاہو کبوتر کے دس منٹ تک اس کے جاہو پلے سیکھنے ہیں میکسیمم دس منٹ تک اچھ طرح اس کے پلے سیکھنے ہیں اور اس کی جاہو خطر تھکن اتار نہیں ہے اس کی ویڈیو جو میری چینل پر پڑھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلے سیکھنے والی تو اس سے کیا ہوگا کبوتر کی تھکن جاہو دور ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کبوتر کو گالہ دینا یعنی کہ کبوتر کے ہم نے تھکن وغیرہ اتار لیا ہے پلے وغیرہ سیکھ لیا ہے کبوتر کو گالہ دینا اس کے جو گالہ کے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نوڈ کرلیں سونے کا ورک آپ کو ایک عدد چاہیے چاندی کا ورک ایک عدد چاہیے کشتہ شنگرف ہاف چاول جتنا آپ کو چاہیے اس پر کشتہ بارہ سنگا کشتہ بارہ سنگا آپ کو ہاف چاول جتنا چاہیے کشتہ جوہر مہرہ آپ کو ہاف چاول یعنی کہ آدھا چاول کے سائز کے برابر آپ نے اٹھانا ہے وہ آپ نے ماچس کی تیلی سے اس کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوال مسک آپ کو چاہیے دوال مسک یہ آپ جوہردار لینے دوال مسک جوہردار کالے چنے کے سائز اتنی آپ کو لینے آپ نے پھر آپ نے کہا کہنا ہے دیسی انڈا لینے اس کو اُبال کے اس کی ہمیں چاہیے زردی اس کی جوہردی اس کی چاہیے دیسی انڈے کی وہ اپنے خجور کی گھٹلی جو ہوتی ہے اس کے سائز اتنی آپ نے لینے ان سب چیزوں کو آپ نے ہاتھ کی یا تھیلی پہ جوہو مکس کر لینے ہاتھ کی تھیلی سے کوئی کسی نائف یا چھوری سے آپ نے یہ ساری چیزیں یا اپنی ہاتھ کی تھیلی پہ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کبوتر کی تھکن اتارنے کے فوراں بعد آپ نے گالہ دینا ہے گالہ دے کے اپنے اوپر سے سادہ نیم گرم پانی دس سی سی دینا اور کبوتر کی واق کروانے یعنی کہ پندرہ سے بیس منٹ پانچ منٹ اس کی واق کروانے پھر اس کو ایک دو منٹ دے دیں کھڑا رینے دیں پھر اس کے بعد اس کی پاک کروانے سے کیا آگا اس کا پانی جا ہے وہ جلدی حسم ہوگا اور اس کی جو آہ آہ خوراک ہے بادام ہے وہ بھی حسم ہوں گے تو انشاءاللہ جاہو یہ تو ہماری گالہ تک ہوگی نیکسٹ پارٹ میں آپ کے یہ موڑ کا جو میتھرڈ ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا پانچ چھ سٹیپ رہ گئے انشاءاللہ وہ ہمارے نیکسٹ پارٹ میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو تب تک کے لیے اجازت دیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجی رانا اور ہمارے چینل پیجنز لورز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کا بہت شکریہ